یہ کہتے ہیں کس نے کہا ہے کہ صبح و شام کے وظائف جو ہم صبح کے وظائف خاص طور پر جو پڑھتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنے چاہیے ورنہ ثواب میں قمی ہو جاتی ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اسی لئے قید تو نہیں ہے اگر خاص حدیث میں آگئی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ختم کرنا تو وہ الگ بات ہے ورنہ فضل کی نماز کے بعد کو جو وظائف ہوتے ہیں وہ آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں چاہے سورج نکل آئیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک اس نے ایک قیسٹن کیا تھا کہ دوستی کا مایار کیا ہونا چاہیے ہم کس کو دوست بنائیں اس لئے میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک پول میں ذکر کرتا ہے حدیث ذکر کر دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے تم اس کو اپنا دوست بناو یہ اس کی صحبت میں رہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور اس کی دفتگو اس سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو اور اس کی زبان نہیں بلکہ اس کا عمل تمہیں نصیت کرنے کے لئے کافی ہو اور تلویزی کے روایتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم صرف پرہزگار کو اپنا دوست بناو یہ دوستی اچھے عراض میں سے ہونی چاہیے باقی تفصیل زندگی رہی